السلام علیکم پیارے بھئیو میں محمد صاحب بات کر رہا ہوں ڈرہ غزی خان سے ماشاءاللہ آج بکریوں کے متعلق بتاتا ہوں آپ کو فارم بنانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ تو انشاءاللہ اگر جس نے آن لینڈ جانور منگوانے ہو وہ بھی طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا جو نمبر نیچے لکھا ہوا ہوگا اس پہ آپ رابطہ کار سکتے ہو اور انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز لکھائیں گے خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں اللہ حمدللہ یہ نسل پورے پاکستان میں مشہور ہے اور یہ نسل کہلاتی ہے راجنپوری راجنپوری شہر کا نام ہے اصل میں یہ لیلپوری ہے لیلپوری کا مقصد یہ ہے یہ شریف ماشاءاللہ یہ نسل ہے نا شریف گلابی کہلاتی ہے گلابی کا مقصد یہ ہے اس کے چام میں کوئی نشان نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کسی کے بال بلیک پورے ادھر رنگ میں آ جاتے ہیں اس کا کوئی شنی ہے اور ماشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں مشہور ہے اگر فارم بنانا ہے آپ نے فارم میں آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ جتنی بکریاں رکھنا چاہتے ہو وہ رکھو ٹھیک ہے اس کے بعد قرآکیں متعلق آپ کو بتاتا ہوں ان کی عام کچھوں قرآکیں اگر جس کے بعد پچھیں نہیں ہیں وہ بھی کھلائے رکھ سکتا ہے جس کے بعد ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ توڑی چوکر کوڑی کو گھیلہ کر کے وہ کھلاتے ہیں ٹھوکر مکس کر دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی چی گھنڈوں اس کے بعد کھال ہے کھال کو پانی میں ڈباؤ کے اور پانی میں ڈباؤ کے دو گھنٹے کے بعد پھر کھشوک گھنڈوں اس کے مکس کر کے ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی گھڑاکی ہے اور یہ آرام سے کھاتے ہیں آرام سے پلتی ہیں اور اس میں آپ کو اتنا پیدا ہوگا الحمدللہ یہ تین تین بچے دیتی ہیں دو دو بچے دیتی ہیں اور بڑے سائز میں جتنا بکری رکھیں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور خوبصورہ سے خوبصورہ جتنی بکرییاں رکھتے جاؤ گے انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کو فائدہ آتا ہے تو انشاءاللہ آپ پھارم بناو پھارم میں آپ جو گپن بکرییاں اس کا سیٹ اپ ایک سیٹ پر رکھو جو خالی بکرییاں اس کا سیٹ اپ ایک سیٹ پر رکھو اس کے بعد ہر چیز کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور ماشاءاللہ یہ نسل ہے بلکلپے اور راجنبوری اور یہ نسل بنے گی اور ماشاءاللہ آپ بیج بیج کے تھاک جاؤ گے اس لیے نسل بان جائے گی پھارم میں ماشاءاللہ اتنا فائدہ ملے گا آپ کو بہت زیادہ تعداد میں ماشاءاللہ جس لیے زیادہ بکرییاں رکھو گے اور اتنا زیادہ آپ کو فائدہ آئے گا لیکن خوبصورہ سے خوبصورہ چیز رکھو آپ لیکن ان کی چوبیس گھنٹ جب بھی بیچو ان کی مارکیٹ ہے ہر بندے سے بھگ جاتے ہیں کوئی اور نسلہ رکھنا جاتے ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں وہ لے جاتے ہیں بیچنے کی لیے ان کو مشکل کرتی ہے لیکن یہ جس تائم بیچ ہو گے اس تائم بھگ بھی جاتے ہیں اور اچھا منافع بھی ملتا ہے ان چیزوں میں آپ اپنے شہر میں بیچو آپ کی مرضی ہے اور بکرے بھی ملیں گے چھوٹے بڑے ہار سائز کے اور چورا چیزیں ملیں گے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے پیاری پیاری چیزیں آپ وہاں اپنا ایک مثال کے طور پر بیزنیز بناو یہاں سے خرید کے وہاں بیچو اور اس کے بعد وہ بیچ کے پھر آن لینی بندہ مگواتا ہے پھر جب اسلام دعا ہو جاتی ہے بندے کی پھر گھار بیٹھے مگواتا ہے فون پہ ہم جانور بھیجتے رہیں گے آپ نے وہاں سیل کرنا ہے اور جانور بھی پالنے آئے جو فارم بنایا ہے اس میں اس کو بھی زیادہ فائدہ ملے گا الحمدللہ تو انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیو آپ کو بناتے رہیں گے لیتے رہیں گے لیکن جس میں جانور لینے آئے اگر پالنے ہیں تو یہ اچھا طریقہ بہت ہی منافعات ہے ان چیزوں میں اور بہت ہی تاری چیزیں ماشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ مشہور ہے یہ اصل میں لیل پوری ہے راجن پوری شہر کا نام ہے محمد پور منڈی کہتے ہیں نہیں یہ محمد پور منڈی ہے نا لیکن نسل یہ لیل پوری ہے جو غلابی کہ لے جاتی ہے جو یہ پورے پاکستان میں مشہور ہے ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں اتنا جانور ہیں آپ کی سوچ ہوگی اور اتنے بکریں بکری ہیں جتنے آپ لینا چاہو انشاءاللہ آپ لے رہے کہ تھاک جاؤ گے ماشاءاللہ یہ نہیں مکنے گے اور فارم بناو ماشاءاللہ فارم میں بھی ایسے ہی ہوگا آپ کو جانور جتنا پالو گے اور ایسے ایسے ہی ہوگی اور ہر چھے مہینے میں دو بچے اور تین بچے بکری دیتی ہے اور تین بچوں کے متعلق یہ بتاؤں تین بچے یہ دیتی ہے سال میں پانچ چھے بچے ہو گئے نا اس کے سال میں اس کے بچے پانچ سے جوان ہو جائے گا وہ کراس ہوں گے اس طرح نسل اتنی بڑے گی نا دگنا چگنا کام ہو جائے گا ماشاللہ یہ اتنا فائدہ ملے گا آپ کو ان چیزوں میں جو بڑے سائز میں بکری رکھو گیا نا وہ جلدی کراس بھی ہوتی ہے جلدی سوتی بھی ہے اس کے بعد جلدی کراس بھی ہو جاتی ہے پیڑی بکریانہ لوگ کہتے ہیں سال میں دو بھر بچے دیتی ہے ایک ہی بات ہے یہ بھی سال میں دو بھر بچے دیتی ہے لیکن چولہ مہنے میں دیتی ہے چھ مہنے میں یہ بچے دیتی ہے ایک مہنے کے بعد کراس ہوتی ہے ٹیڈی بکری بھی چھ مہنے کے بعد بچے دیتی ہے اور ایک مہنے کے بعد کراس ہوتی ہے ایک ہی سسٹوں میں جو بکری ہیں وہ کہتے ہیں راجنپوری ایک دیتی ہے ٹیڈی تین دیتی ہے نہیں ٹیڈی بھی تین دیتی ہے دو دو تین تین یہ بھی ایسی دیتی ہے یہ پہلے سوہ میں صرف ایک بچہ دیتی ہے تو کافی سارے دوست ہیں اس لئے کہتے ہیں ہم نے چلو بنائی یہ ویڈیو اس لئے چونکہ یہ تین تین بچے بھی دیتی ہیں چار چر بھی دیتی ہیں وہ نصیب ہوتا ہے جو نصیب کا لکھا ہوا تھا وہ ملتا ہے جتنا زیادہ بکریان رکھو گے آپ کو اتنا یہ ماشاءاللہ زیادہ پیدا ہے گا اور یہ فیمل پاتھے دیکھو ماشاءاللہ یہ کتنی خوبصورت ہیں یہ دیکھو یہ بچی ہے خوبصورت دیکھو ماشاءاللہ ہیرے کی طرح ہے اور جتنا آپ زیادہ جانور رکھو گے اللہمدللہ اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا اور زیادہ منافع ملے گا آپ فارام بنو فارام ہے جتنا جانور زیادہ رکھو گے اتنا آپ کو LIحمدللاہ زیادہ فائدہ آئے گا اور یہ ایک سے بڑھ کر ایک کی جو ماشاءاللہ عoorریGP مالا ہے یہ وہ پورے پاکستان میں یہ مشہور ہیں اور بریتر یہ رکھیں یہ پتھائی جتنا اچھا بریڈا رکھیں گے اتنا آپ کو زیادہ پیدا ملے گا اتنا زیادہ آپ کو منافع بھی ملے گا انشاءاللہ اور بھی مزید اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے تو انشاءاللہ راہت کے متعلق بھی بتائیں گے ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ آپ ڈیرہ راضی کان میں آ سکتے ہو تو انشاءاللہ ویزر بھی کار سکتے ہو اچھی اور مناسب چیزیں آپ جارے بہیوں کے انشاءاللہ ملیں گے اور خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ملیں گے انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں مشہور ہیں جو بکریانہ راجن پوری ماشاءاللہ جتنا بھی زیادہ رکھو گے اتنا زیادہ پیدا ہے انشاءاللہ آپ نے ڈیرہ غازی کان میں ویزر بھی کرنا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک چیز اور عالی قسم کے اور خوبصورت چیزیں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو جو اگر ڈیرہ غازی کان جامپور روڈ پول شوریہ بستی سورانی یہ ہمارا پورا ڈریس ہے کی چیزیں ملیں گے اور خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ملیں گے انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں جو بکریانہ مشہور ہیں جو وائٹ غلابی بکریانہ کہلاتی ہیں انشاءاللہ اور بھی اچھے باتیں ہیں اچھے اچھے مشورے آپ پیارے بھائیوں کو کرتے رہیں گے اور دیتے بھی رہیں گے انشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت جانور رکھو آپ کو انشاءاللہ زیادہ فائدہ اور زیادہ منافع آئے گا یہ ہمارا پریدا رہی ہے جو دانت ہے یہ اس کا جھالر دیکھ رہو نا خوبصورتی دیکھوئی ہے اور بچے بھی ملیں گے بڑے چائز میں بکریاں بھی ملیں گی آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی منافعہ ملے گا ان کی دونے آپ پارا مناوک پاکستان کے کسی کونے پر رکھوئے نا یہ پلیں گی آرام سے کچھ پراک آتی ہیں کیونکہ کافی سارے دوست ہیں نا وہ کمزور مال لے جاتے ہیں بیمار وہ کہتے ہیں یہ نہیں پلتی شہد میں جانوروں کیسے نہیں پلتا پوری دنیا میں آپ کسی بھی کونے پر رک یہ پلیں گے جو بھی چیز کھلا ہوگے یہ کھائیں گے سبت چارہ جو بھی کھلا ہوگے وہ کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ملے گا الحمدللہ یہ بھیڈ بھان جائے گی یہ پورے پاکستان میں مشہور ہے اور انشاءاللہ آپ کو کچھ سورہ جتنی چیز رکھو گے اتنا آپ کو منافع ملے گا اور جتنا زیادت اداز میں جانور رکھو گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا اور ماشاءاللہ یہ دیکھ کرو نا ہر قسم پر جانور ہوتا ہے بکری پالو یا بک بکرے کو خسی کرا کے بیٹھو وہ آپ کی مرضی ہے اگر بکریوں کا فارم بناو وہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ بکرے ہیں آپ خسی کرا کے دس بکرے رکھو بیس رکھو بچاس سو بکرہ فارم میں ڈال دونا اس میں بھی آپ کو بہت منافع اور فائدہ ملے گا کیونکہ بکرے پالنے میں بھی آسانی ہے بیس بچیس ہزار کا لے لیا چالیس پچاس ہزار ساتھ ہزار کا اور عام سے سیل ہو جاتا ہے اگر بڑے سائز میں بکرہ رکھو گے پینتیس چالیس والا وہ ساٹھ ساتھ اسی ہزار کا سیل ہوگا اگر چالیس پچاس والا رکھو گے وہ لاک کا ڈیل لاک کا سیل ہوتا ہے رام سے کیونکہ وہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے نا اور وہ وزن اور مزید زیادہ کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ نے جب بھی آنا اور ڈیرہ کا دکھان انشاءاللہ رابطہ کر کے آپ آ سکتے ہو یہ تو بکریاں ہیں بکرے بھی بہت ہیں اور ہر قسم کے جانور ہیں ماشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت انشاءاللہ یہ ہمارا گاؤں ہیں بھرا ہوگا بکریوں سے بہت ہی زیادہ تعداد میں جانور ہوتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت انشاءاللہ جتنا بھی زیادہ جانور رکھو گے نہ اتنا آپ کو زیادہ پیدا ملے گا الحمدللہ